موسیقی ہٹلر کے شاگردوں والا اعلان چبلی فراز صاحب احمد فراز صاحب کے بیٹے ہیں یہ مشین انہوں نے تیار کی اسلام علیکم ناظرین آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوقت پر آجا بل آخر پی ٹی آئی کی حکومت اور الیکشن کمیشن ایک دوسرے کے روبرو آئی گئے آج وفاقی وزرہ نے الیکشن کمیشن پر الزامات کی بوچھاڑ کر دی کسی نے کہا کہ یہ رشوت لیتے ہیں دھاندلی کرتے ہیں کسی نے کہا یہ اپوزیشن کا ہیڈکوارٹر بنے ہوئے ہیں الیکشن کمیشن نے بھی جواب میں چونتیس اطرازات الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے حوالے سے پارلیمان کی کمیٹی کو بھیجوا دیئے حکومت نے تو اعلان کر دیا کہ آج جو بل مسترد ہوا اسے ہم جوائنٹ سیشن کے سامنے پیش کر کے پاس کروا لیں گے لیکن اپوزیشن اپنی آستی نے چڑھا لی رہی ہے کہ ہم بھی متحد ہو جائیں گے پارلیمانی مشترکہ اجلاس میں یہ ڈویجن یہ ایک اداروں کے درمیان ڈراؤنا خواب ایک ایسے وقت میں ہمارے سامنے آئے ہے جب افغانستان کی مخصوص صورتحال کچھ مختلف روئیوں کی متقاضی ہے ہم آج ان موضوعات پر وعد کریں گے تین علیدہ علیدہ مہمان ہمارے روبرو ہوں گے آج کے اس پروگرام میں ہمارے روبرو ہوں گے جناب سید نوید کمر صاحب سابق وزیر دفاع پاکستان پھر ہمیں جوائن کریں گے مخدوم شاہ محمود قراشی صاحب موجودہ وزیر خارجہ پاکستان اور پروگرام کے آخر میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب خورم دستگیر خان صاحب سابق وزیر خارجہ پاکستان پروگرام کا باقیدہ آغاز کرتے ہیں سید نوید کمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ نوید کمر صاحب آج سینٹ سٹیننگ کمیٹی نے ایک بل کا مسفدہ مسترد کر دیا لیکن اس کے بعد وزراء نے الزامات لگا دیئے الیکشن کمیشن پر ایک وزیر نے کہا کہ الیکشن کمیشن رشوت لیتا ہے اپوزیشن سے دوسرے وزیر صاحب کہہ رہے تھے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اپوزیشن کا ہیڈ کوارٹر بنا ہوا ہے یہ قانون سادہ اکثریت سے پاس ہونا ہے حکومت نہیں پاس کر پا رہی آپ کی جب حکومت تھی دوہدار آٹھ والی آپ کے پاس تو سادہ اکثریت بھی نہیں تھی آئینی ترامیم آپ نے پاس کر لی تھی کیسے دیکھتے ہیں آج کل برحیس صاحب معذب کے ساتھ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ حکومت اتنی پرسٹریٹیڈ ہے کہ جہاں ان کا بس نہیں چلتا وہ گالی گلوچ پہ آ جائے اب اس وقت اس قسم ان کا الزام الیکشن کمیشن پر لگانا مطلب پیسے کس نے دی ہوں گے جو جیتا الیکشن اسی نے دیا مطلب خود کہہ رہے کہ کیا ہم نے دیئے کیا کرنا چاہ رہے ہیں میں سمجھ میں ان کی باتیں نہیں آتی ان کا زور ہے کہ بھئی کسی طرح سے یہ مشینیں آ جائیں مشینوں کے ذریعے ہم ادوہ الیکشن جو ہے وہ رکھ کر کے جیت جائیں اب جہاں جہاں ان کو رکھاوٹیں آ رہی ہیں زائرہ الیکشن کمیشن نے انڈرہ کانسٹیوشن سیف گارڈ کرنی ہے الیکشن تو انہوں نے اس میں سنتیس جو نکس نکال کے بتا ہے کہ یہ سب چیزیں اس میں جو ہیں ان کے جوابات ہمیں چاہیں یہی بات جو ہے وہ پلٹیکل آپوزیشن جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ بھئی اس طرح سے نہیں ہو سکتا اب بلڈوز کر کے نیشنل سمیلی سے آپ کو یاد ہے کہ یہ ایک دن میں بغیر ڈیبیٹ کے انہوں نے ایکیس بل پاس کرائے تھے اس میں سے یہ بھی شامل تھا نہیں لیکن شاہ صاحب شاہ صاحب ادھر بھی بلڈوز کرائے تھے اب بھی یہ کہہ رہے ہیں اور آج وزراء نے پریس کانفیز میں کہا کہ ہم یہ بل اب جوائنٹ سیشن میں لے جائیں گے اور ادھر سے پاس کروائیں گے پھر کیا ہوگا لیکن اگر تو حکومت ایسی الیکشن کرنا چاہتی ہے جس پہ کسی کو بھی اعتماد نہ ہو کیوں مجھے سمجھ نہیں آتا ہے ظاہر ہے کہ اس کے بعد تو ایجیوٹیشن شروع ہوگی اس کے بعد پھر حالات کو جس طرح بھی یہ لے کر جانا چاہیں اگر شتیق میں حالات جو ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ ہم کو پاکستان میں انسٹیبلیٹی چاہیے تو یہ اس قسم کی زبردستی کر کے اور چیزوں کو بلڈوز کر کے اور یہ ایجیوٹیشن لگی نہیں لیکن ایجیوٹیشن کیسے ہوگا اپوزیشن ڈیوائیڈڈ ہے دیکھیں نا پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم آپ ایک دوسرے کے خلاف باقیدہ کھلے عام بیانات دے رہے ہیں پھر اپوزیشن ہے ہی تقسیم تو پھر اس کو اپوز کیسے کرے گی ایجیوٹیشن کیسے کرے گی کہ امومہ بھات بھی تو میرا خیل کرتے سیاست کے حرد دے بھی نہیں جانتے نہ کسی ریجمیشن سپور میں گئے وہ تو بس یہ جانتے ہیں کہ ہم کسی کندوں پر چڑھ کے آج ہیں بات یہ ہے کہ جب آپ اس قسم کی حکتے کریں گے تو جو آپس میں روٹھے ہوئے پی ہیں وہ بھی پجوڑے جاتے ہیں یہ کیوں نہیں کبھی کتابی نہیں پڑی کوئی ٹالیس نہیں پڑی کسی جی اس کا پتا ہے یہ تو انیوٹی بل ہے نا میں آج آپ کو بتا دوں اگر یہ لے جائیں گے اور بلڈوز کریں گے جوئنٹ سیشن میں اس کے بعد کیا ہوگا جو الیکشن انڈر یہ اس قسم کے قوانین کے دہت ہوگی جو کہ انکانسٹوٹیوشنل ہے جو یہ ایویل الیکشن کمیشن کو بھی بلڈوز کرنا چاہتے ہیں تو پھر کیسے کریں گے کہ آپ سیدھا سیدھا ہوتا اپنے پی ٹی آئی کے لوگوں کو بٹھا کے اور ٹپے ماریں گے کیا کریں گے میں سمجھ بھی نہیں آتا الیکشن تو ایسے ہونے چاہیے جو شفاق نہ بھی ہوں شفاق ایک ہفتر نظر آنے چاہیے نظر آنے چاہیے شاہ صاحب شاہ صاحب نظر آنے چاہیے لیکن یہ الیکشن کمیشن کو بلڈوز تو نہیں کر رہے یہ تو کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن رشوت لیتا ہے یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اپوزیشن کا ہیڈکوارٹر بنا ہوا ہے جب اس طرح کی باتیں ہو اس طرح کے بیانات آئیں تو پھر تو وہ جو ایک ڈرسہ رہتا ہے کہ حکومت کوئی بھی ہو حکومت اور ادارے ایک دوسرے کے روبرو ہو جائیں وہ حالات تو پیدا ہو چکے یہ کتنا خطرناک ہے کہ اگر تو انہوں نے زبردستی گن پوائنٹ پہ تو ایسے چیزیں کرائیں جس سے کہ آئندہ فیوچر انہوں نے منیپلیٹ کرنے کا اس طرح سے بلڈوزنٹی پچھلا الیکشن بھی اچھا خاصا مگن آگا تھا لیکن اس سے بھی آگے بڑھنا چاہتے ہیں یہ تو ظاہر ہے کہ اور الیکشن کمیشن کے بھی سامنے آنا چاہتے ہیں سب لوگ غلط ہیں پارلیمنٹ غلط ہیں ان کے اپوزشن غلط ہیں پرٹیکل پارٹیز غلط ہیں تو پھر جسے ہی کیا ہے صرف پی ٹی آئی صحیح ہے کیونکہ وہ ان کے من کے مطابق چیزیں جو ہیں بنی اور انہوں نے خراب ہے کیا ہے انہوں نے تین سال جو ہیں سرپ گالیاں دے کے اور چوٹ چو کہ کے اور یہ خود اپنے آپ اپنے پروپاگنڈا کو خود بلیت کرنا شروع کر لیا ہے سرکوں میں جائیں لوگوں سے پوچھیں کسی کے دھر میں جائیں تو آپ کو بتائیں گے کہ ان کے ہمیں کیا ہیں ان کے آنے سے جاتے ہیں اور آج کے ہیں تو ان کو اس حق تک تو پتا ہے کہ ایسے اگر لوگوں کے پر چھوڑا تو ہم کبھی بھی واپس نہیں آسکتے تو ظاہر ہے انہوں نے اور خط پٹے سے نہیں لیکن انہوں نے مطلب ہے انہوں نے اپنے پروپاگنڈے پہ خود بلیف کرنا شروع کر دیا وہ تو ان کا بلیف ہے جو وہ کہتے ہیں لیکن یہ معاملہ صرف حکومت کا اداروں سے ٹکراؤ تک محدود نہیں راجو میں ایک اوورال آپ چونکہ بہت سینئر پارلمنٹرین ہیں سینئر سیاستدان ہیں اداروں کے اندر بھی اسی طرح کی صورتحال ہے مثلا کل عدالتی کمیشن کا اجلاس ہوا اس میں ممبر دیکھ دوسرے کے روبرو ہو گئے یہ بھی صورتحال ملک کے لیے فکر مند ہونی چاہیے نا میں خیال ہے کہ ہماری جو زبیم پورٹ ہے اس میں ایک لیر دو بیو پوائنٹس جو ہیں نظر آتے ہیں وہ سینئر پہ جو سیلیکشن ہونی تھی اس پہ بھی یہ ایٹیویشن آپ کو نظر آئی اور پنجاب کی سیلیکشن میں بھی آپ کو یہ ایٹیویشن نظر آئی ہے تو ڈیفرنس آو پینین تو کہیں بھی ہو سکتا ہے ججمنٹ بھی جو ہیں جنینموس نہیں ہوتے اس میں ڈیفرنس آتا ہے تو وہ یہاں پہ سیلیکشن پروسس میں ریفلیکٹ کر رہا ہے لیکن میرے حساب سے جو سیلیکشن پروسس ہے اس میں بھی بہتری رانی کی ضرورت ہے اور صرف انجابیشن کمیشن پہ نہیں یہ چھوڑنا چاہیے جو کنسیپٹ پارلمنٹی کمیٹی کا وہ میننگ پل ہونا چاہیے وہ ربس ٹیمپ نہیں ہونا چاہیے تو اس چیز میں ریفارم رانی کی ضرورت ہے پلس اس میں اور انکلوسیونس ہونی چاہیے یہ بالکل ہی جو ہے دنیا میں کبھی نہیں ہوتا کہ جیجز جو ہے صرف اپنے آپ کو سیلیکٹ کرتے جائے تہیو اور آگے ہوتا ہے اس میں باقی سیسائٹی جو ہے وہ بھی انگولڈ ہوگی ہے اس میں ضرورت ہے کہ انجابیشن یہ صحیح فرمایا آپ نے اور انکلوسیونس کی آپ نے ٹیم یوز کی آج کل تو انکلوسیو کا ورڈ صرف افغانستان کے بارے میں یوز کیا جا رہا ہے آپ چونکہ سابق وزیر دفاع ہیں میں اس لیے یہ سوال آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہ رہا ہوں کل وزیر خدانہ شوکترین صاحب نے ایک بات کی انہوں نے کہا کہ ہم مین پاور بھی افغانستان بھیج سکتے ہیں دنیا پہلے ہی کچھ شکوک و شعبات کا شکار رہتی ہے پھر ہم یوں ڈائریکٹ اگر یہ بات کریں تو اس کے کونسیکونسز تو کچھ پھر ہوں گے نا عالمی سطح پر دیکھیں پاکستان گورنمنٹ کو شروع سے جب کوئی کنسلٹیشن ہوئی ہے اس ایشو پر یہ ایڈوائز ملی ہے مختلف سیکشن سوسائیٹی سے اور پولٹیکل اپلسشن سے کہ آئیسولیشن میں آپ کوئی کام نہ کریں کیونکہ آئیسولیشن میں آپ کریں گے تو یہ ساری چیز آپ کے اوپر آکے ریپلیکٹ کریں گی بنیاب ایسے ہی طالبان سے خائف بھی ہے اور ان کو اپنا بدلہ رینے کا بھی ایک چوک ہے کہ اس طرح سے ہمیں شکست ہوئی تو پاکستان جو ہے وہ باقی دنیا کے ساتھ مل کے اس میں افغانستان کے نیبرز بھی شامل ہیں اور دوسرے لوگ بھی شامل ہیں دوسرے ممالک جن کا اثر اور رسول پاکستان کے نصف پولن پولسی بر کے ہمارے ایکانومی پہ بھی بہت آتا ہے تو سب کے بیو پوائنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں جو ہے یہاں انڈالج کرنا چاہیے میرا خیال ہے کہ انہوں نے بہت بڑی غلطی کی جو گمت آنانس کی جس میں خواتین نہیں ہیں اگر ٹوکن بھی اس میں ڈال دیتے تو اس اب تک دنیا کو جواب دینے کے وہ قابل ہو جاتے ان تو سنزیٹیو ہونا چاہیے اس ساری چیزوں پہ لیکن مرد چلانا جو ہے وہ ایک مسئلہ ہے وہ اس میں کامیاب نہیں گئے تھے اور ایک جب پھر ہم نہیں چاہتے کہ اس ساری چیز دورائی دیا ہے کیونکہ اس کا پورا اثر پھر پاکستان کے اوپر پاکستان کی سٹیبلیٹی پہ آئے گا بہت شکریہ بہت شکریہ نوید کمر صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا ناظرین بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قرشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سٹے ویڈاس ویلکم بیک ناظرین بریک سے پہلے سید نوید کمر صاحب پیپل پارٹی کے مرکدی رینما سابق وزیر دفاع بات کر رہے تھے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے وزیر خارجہ پاکستان مخدوم شاہ محمود قرشی صاحب بہت شکریہ قرشی صاحب آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا اصلاحات کسی بھی حوالے سے جب بھی پروپوز ہوئی ہیں جب بھی کوئی حکومت اور اپوزیشن بیٹھی ہیں آپ ہمیشہ آگے آگے رہے آپ نے ہوسٹ بھی کی بہت ساری میٹنگ لیکن یہ انتخابی اصلاحات کے حوالے سے اسپیشلی الیکٹرونک ووٹنگ مشینز کے حوالے سے بہت ابھی مسئلہ بنا ہوا ہے آج تو وزرہ نے الیکشن کمیشن پر الزامات بھی لگا دیئے ایک سینئر پولیٹیشن کی حیثیت سے پی ٹی آئی کے سینئر آفٹر عمران خان سینئر ترین رہنما کی حیثیت سے کیا کہیں گے آپ آج جو کچھ ہوا سرائیٹی صاحب بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں تسلسل سے یہ شفاف انتخابات کا ایک مطالبہ چلا رہا ہے عموماً یہ شکایت ہوتی تھی کہ انتخابات کے بعد نتیجوں کو روک لیا جاتا تھا اور اس دورانیاں میں گھڑ پڑ ہوتی تھی تھیلے کھل جاتے تھے نتائج تبدیل ہو جاتے تھے جو پریزائیڈیم آفیسر ہیں وہ غائب ہو جاتے تھے تو ہم نے ان کو تجویز پیچ کی ہے کہ ایک الیکٹرونک ہم ووٹنگ مشین سے آتے ہیں دنیا کے بہت سے مبالک میں یہ سیزیں رائج ہیں اور جس سے تلف اور نتیجہ سامنے آ جائے گا اور یہ جو شفافیت پر سوالیا نشان ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ پر ہی ختم ہو جائے گا ہم نے دیمیسٹریشن بھی دیں ہم نے کوشش کی ان کو دعوت دیں کہ مل بیٹھ کر اس پر آگے پڑھیں لیکن اپوزیشن نے ہم سے کوئی اس پر کوئی سیر حاصل گفتگو کرنا مناسبی نہ سمجھا بلکہ بغیر سوچے سمجھے بغیر اس کی تحقیق کیے انہوں نے اس کو مسترد کر دیا الیکشن کمیشن کے پاس ہم جاتے رہے الیکشن کمیشن میں جتنے اعتراضات اٹھائے ہم نے ہر اعتراض پر ایک معقول جواب ایک مناسب جواب دینے کی کوشش کی ہے اب اگر ہم اس کی بیٹری کی طرف نہیں چاہتے تو پھر دوہزار پیئیس پہ جو چیتنے والا ہوگا وہ گئے کہ درست ہو گیا جو ہارنے والا ہوگا وہ پھر سوال یا رشان کھڑا کر دے گا لیکن ابھی تو مخدوم صاحب مخدوم صاحب ہم کب تک اس میں پسے رہیں گے مخدوم صاحب ابھی تو اپوزیشن کو ایک سائیڈ پر رکھ کے اگر ہم الیکشن کمیشن کے حوالے سے بات کریں متعدد وزراء ایک کی بات بھی نہیں کر رہا متعدد وزراء نے آج باقیدہ الیکشن کمیشن پر الزامات لگا دی کہ پیسے لیتے ہیں رشوت لیتے ہیں داندلی کرنے کے لیے پھر اپوزیشن کا یہ ہیڈ کوارٹر بنے ہوئے ہیں الیکشن کمیشن والے ایک قومی دارہ تو ہے نا الیکشن کمیشن ایسے الزامات پھر میں نے تراصل بیتو آپ کے علم میں ہے کہ اس میں ان کے وزیر خارج آئے ہوئے تھے اور میں ان کے ساتھ مصورت تھا تو میں نے وہ بیانات سنے نہیں ہیں میں نے وہ تفسریں سنے نہیں ہیں میں تو آپ کو ایک جنرل جو ہمارا ایک نکتر اذر ہے وہ آپ کے خدمت پر پیش کر رہا ہوں الیکشن کمیشن کو ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے اور ان کی یہ بنیادی آئینی ذمہ داری ہے کہ ایک ایسا نظام رائج کیا جائے جس پر سب کو اعتماد ہو ہم انہیں تجزیز پیش کر رہی ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو آپ ایکزیمن کریں اور دیکھیں اور ہم ان کو ہما قسم کی جو ان کے جو ان کے جو خدشات ہیں ان کو دور کرنے کیلئے تیار ہے جس ملک میں ہم رہتے ہیں آپ نے بلکل درست تجزیہ کیا آپ نے بلکل درست فرمایا کہ ہر الیکشن کے بعد جہاں داندلی کے الزامات لگتے رہے ہیں آج کی اپوزیشن یعنی بلکہ کھول دیں دو آزار تیرہ کا الیکشن رگ ہوا ہے بلکہ وہ آڈٹ کی بات کرتے تھے آج کی اپوزیشن کہتی ہے کہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین ضلانے کا مقصد یہ ہے کہ حکومت الیکشن کمیشن کو سائیڈ پہ رکھے اور خود الیکشن کروائے یہ حکومت کی خواہش ہے ہر کس نہیں یہ ایسا نہیں ہوتا جہاں جہاں یہ نظام رائج ہے کیا نتیجے قبول نہیں ہوتے کیا وہاں اپوزیشن نہیں ہے کیا وہاں مختلف جماعتیں الیکشن نہیں جیتی رہیں کیا صوبوں میں اور مرکز میں مختلف حکومتیں نہیں بلتی نہیں آپ نے دیکھا امریکہ میں رائج ہے اور بہت سے ممالک میں رائج ہے کیا وہاں جمہوری قدریں نہیں ہیں کیا وہاں وہاں کے جو ادارے ہیں وہ آزاد نہیں ہیں ایسا ہرگز نہیں ہے یہ آج بل جو قائمہ کمیٹی نے سٹینڈنگ کمیٹی نے مسترد کیا یہ ان اکیس بلز میں شامل ہے جو اسمبلی میں آئے تھے پاس ہوئے تھے اچانک اور ہنگامہ بھی ہوا تھا آپ کو یاد ہے اب یہ بل ڈاکٹر بابر آمان کہہ رہے ہیں کہ ہم مشترکہ اجلاس میں پاس کروائیں گے پھر کیا ہم توقع کریں کہ اس کو وہاں بلڈوز کیا جائے گا یا ایجیٹیشن ہوگا یا پھر اس طرح کے سیندھ ہوں گے اعتماد میں تو لیا جانا چاہیے اپوزیشن کو ون آر دی آدر وے دیکھئے ہر کوشش کی گئی ہے ہر مرلے پہ کوشش کی گئی ہے اپوزیشن کو اعتماد میں لینے کی اگر وہ بزد ہیں اگر وہ کوئی معقول بات سننے کے لیے تیاری نہیں ہے اگر انہوں نے اپنے ذہنوں کو بند کر لیا ہے تو پھر ہم کیا کریں آپ افغانستان کے حوالے سے بیرونی دورے بھی کر رہے ہیں چوبیس کے قریب آپ کے رابطے بھی ہوئے ہیں مختلف وزرہ خارجہ ادھر بھی آئے ہیں اطلاعات یہ ہیں کہ کل ٹومارو گیارہ تاریخ کو نئی حکومت میں اوتھ لینا ہے ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا کوئی بازابتہ طور پر پاکستان کو انہوں نے اطلاع دی ہے کیا بازابتہ انمیٹیشن دی ہے آپ کا اس حوالے سے اپنا کیا نکتہ نظر ہے اس اوتھ ٹیکنگ ہوگی ادھر ان کی حکومت تو آ گئی اس اوتھ ٹیکنگ کے بعد جو عالمی رد عمل ہے عالمی ریسپونس ہے آپ بار بار کہتے ہیں درست کہتے ہیں آج سپین کے وزیر خارجہ نے بھی تعریف کی کہ انسانی ہومینیٹیرین ایشوز پر انہوں نے کہا کہ پاکستان باقیدہ قیادت کر رہا ہے دنیا کی تو دنیا کا رد عمل اب کیسا بنتا نظر آ رہے آپ سکھئے دنیا تو چاہتی ہے کہ ایک ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایسی حکومت تشکیل پا جائے تو براوٹ بیسٹ ہو اور اس پر جو طالبان کے جو اس وقت نمائیہ جو سپوکس پرسن ہے انہوں نے بھی اس سے کوئی انکار نہیں کیا اور انہیں یہی کہا ہے کہ یہ فیلحال تو ایک انٹیرم ارینجمنٹ ہے اور وہ ان کا ذہن کھلا ہے اور وہ چاہیں گے مختلف گروپس کو نمائندگی دینا اگر ایسا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مصبت فیصلہ ہوگا فیصلہ انہیں کرنا ہے لیکن اگر دیرپا امن کے لیے اور وہاں استحقام کے لیے ایسا وہ کر جاتی ہیں تو میری نظر میں افغانستان کے لیے بھی بہتر ہوگا اور دنیا کے لیے بھی زیادہ قابل قبول ہوگا ایک اور بہت اہم نکتہ ہے جو حکومت بنی ہے جس کا اعلان کیا گیا ہے جو جابتہ بھی کر رہے ہیں یہاں ٹیلی فون بھی آتے ہیں سی آئی اے کے چیف بھی پرسوں آئے ہوئے تھے ڈیل لسٹنگ کے لیے بھی کچھ کیا جا رہا ہے دیکھ یہ تاثر ہے کہ جب دوہا میں مذاکرات ہو رہے تھے تو اس میں ایک انڈرسیننگ تیپ آئی تھی تو اس کی طرف پیش رفت ہو گی وہ توقع کرتے ہیں کہ وہ پیش رفت ہو اب اس وقت بات کہا تک پہنچی ہے میں کچھ کہہ نہیں سکتا لیکن اس موضوع پر اور اس طبعے پر تباردہ خیال ضرور ہوا بہت شکریہ مخدوم صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا ناظرین وزیر خارجہ پاکستان ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے بریک لیتے ہیں بریک کے بات جب واپس آئیں گے سابق وزیر خارجہ پاکستان خورم دستغیر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سٹے ویدا سٹے ویدا ویلکم بیک ناظرین بریک سے پہلے آپ پاکستان کے موجودہ وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب کی بات چیت سن رہے تھے اب پاکستان کے سابق وزیر خارجہ جناب خورم دستغیر خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے بہت شکریہ خورم دستغیر خان صاحب آپ نے وقت دیا آج الیکشن کمیشن کے پیچھے حکومت پڑ گئی حکومت نے کہا یہ رشوت لیتے ہیں یہ دھاندلی کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ اپوزیشن کا ہیڈ کوارٹر بنے ہوئے ہیں یہ کیا کرنا چاہ رہی ہے حکومت میں تفسرہ نہیں مانگ رہا ان کے بیانات پر آپ کو آگے حکومت کیا کرتی نظر آتی ہے لی امران خال صاحب کا یہ ایک پاسیسٹ ایجنڈا ہے جس کے ذریعے وہ پاکستان کو ایک یک جماعتی ڈکیٹرشپ تک لے جانا چاہتے ہیں اور یہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین اور اس کے اوپر جو الیکشن کمیشن کے بارے نے وزراء نے آج توہین عدالت کی ہے وہ سب کے سامنے ہے یہ پہلی دفعہ نہیں ہے جب جس کہ الیکشن میں ری پولنگ کا فیصلہ الیکشن کمیشن نے دیا تھا تب بھی آپ کے ناظرین کو یاد ہوگا کہ چار وزراء اکٹھے ہو کر الیکشن کمیشن جو پر بہت سخت سرین اس وقت بھی جہر تینکا تھا اس کے پہلے بھی دو سال پہلے الیکشن کمیشن کے ممبران کی سیناتی پر بھی صدر محمل تک کسی آئینی بندوبست کے نوٹیفیگیشن ایشو کر دیا تو یہ حکومت کی نہ صرف الیکشن کمیشن کے حوالے اس پر بھی حملہ ہوئے اس کے وقت ہم نے کازی فازی سا والے کیس میں اور جس شوک سلیگی کیس میں دیکھا کہ یاد سلیا پر بھی حملہ ہوئے ابھی بس ریسنٹ جون میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ وزارت خارجہ پر حملہ ہو گئے تھے پیجیس اس کے سارے ہی ساری کیمپین سے ان سارے بیانات سے آپ کو حکومت ایک گراؤنڈ بناتی تو نظر آ رہی ہے لیکن کرنا کیا چاہ رہی ہے حکومت جو مران خان صاحب کو معلوم ہے کہ ان کی جو نالائکی اور مافیا سرپرستی ہے جس کی وجہ سے پاکستان کے عوام پچھلے دو سال سے رہے ہمیں بتایا لیکن خان صاحب بات یہ ہے بات یہ ہے خان صاحب کہ آج تو بات ہے الیکشن کمیشن پہ چڑھائی کی مثلا فواد چودری صاحب نے کہا کہ عوام کو الیکشن کمیشن پر اعتماد نہیں ہے ویسے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے مثلا آپ خود دو ہزار دو کا الیکشن کمیشن نے کام نہیں کیا پھر دو آزار اٹھارہ کے الیکشن کے حوالے سے آپ خود کہتے ہیں کہ داندلی ہوئی انہوں نے ذرا اور مثالہ لگا کے بیانات دے دیئے لیکن ماضی میں بھی تو ایسے بیانات آپ کی طرف سے داندلی کی بات پیپلز پارٹی کی طرف سے آتی کوٹ میں اس کا عدالت ہی انتحان ہوا تو پھر سپریم کوٹ نے یہ کہا کہ وہ الیکشن جو ہے وہ پری انٹ فیر تھا اس کے اندر ضرور کوئی بیضاب کیا ہوئی لیکن کوئی سسٹم ایک نظام کے ساتھ الیکشن جو ہے وہ چوری نہیں کیا گیا دو ازار تیرہ کا اور اس الیکشن کو اگلیہ نے کنفرم کیا کہ وہ درست تھا دو ازار اٹھارہ میں کیونکہ ہمیں اٹی 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 اس سے پہلے جو مانیپلیشن ہوئی نوازشن کی ڈس والی بیشن کے حوالے سے ہر لحاظ پارٹیوں کی توڑ پور تھی پیکن الیکشن والے دن پانچ ہوئے ہیں کیونکہ ایشو یہ ہے کہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین پاکستان کے انتخابی جو عمل ہے اس کی کسی بیواری کا حال نہیں ہے جہاں ایک ادارہ سے پریشر ڈالا جاتا ہے جہاں ہمیں مستقل طور پر ترکاری بدنیتی اور وائلنس کا سابنہ ہے پریزائیڈیگ افتر کے اغواہ کا سابنہ ہے تو پریزائیڈیگ افتر کے اغواہ کو روکنے کے ایلٹرونک مشین کوٹنگ مشین تو کوئی سامن نہیں آپ نے دو ہزار تیرہ کے الیکشن کے دھرنوں کی بات کی آج بھی وفاقی وزراء نے پریس کانفرنس کی انہوں نے کہا کہ ہم چار ہلکے کھولنے کا مطالبہ کرتے رہے تھے انہوں نے چار ہلکے بھی نہیں کھولے تھے کیونکہ دھاندلی ہوتی ہے ہم مشینیں استعمال کر کے دھاندلی کو روکنا چاہ رہے ہیں لیکن جی وہ ہلکے کھلے آیات تازی کا الیکشن ہوا پی ٹی آ الیکشن ہار گئی جانگیز درنگ کا الیکشن ہوا دیر نہیں ہوئی دھسکا کے الیکشن کی مثال موجود ہے کہ جہاں حکومتی احما پر بدماش جو ہیں دھسکا کی گلیوں میں گولیاں چلا کے رہے حکومتی ارقین نے جا کر جو پولنگ کا عمل تھا اس کو سلوک کیا انہوں نے جالی گوٹا لے پکڑے گئے جو سرکاری اہلکار تھے اور مختلف طریقوں سے اس پور الیکشن پروسس کو بیلے کر کے انہوں نے رکھ کرنے کی کوشش کی اب وہاں اگر الیکٹرونک مشین بھی ہوتی دچہ میں ان تمام بیماریوں کا علاج تو مشین نہیں ہے تو ہمارا جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں یہ الیکٹرونک پورٹنگ مشین ان کو استعمال کیا گیا یورپ نے استعمال کیا گیا اور یورپ نے تو بیق زبان ریجیکٹ کر دیا ہے اور جرمنی کے سپریم پورٹ نے تو کہ یہ غیر آئی نہیں ہے نا آپ کا خان صاحب سٹینڈنگ مطالبہ ہے سٹینڈنگ مطالبہ ہے لیکن آج سٹینڈنگ کو یقین ہے کیونکہ اپوزیشن ڈیوائیڈڈ ہے اس لئے ہم بلپاس کروالیں گے ادھر تو بلپاس ہو جائے گا پھر جانسہ اگر حکومت نے یہ سازش کی اس کو جوائنٹ سیشن میں لے کر آنے کی تو آپ یہ دیکھیں گے کہ تمام طرح سلحفات باوجود اپوزیشن متحد ہوگی انشاءاللہ اور ہم ان کی یہ سازش ناکام بنائیں گے کیونکہ جو ووٹ کا تقدس ہے ووٹ کی عزت ہے اس سے تمام جماعتوں کا ایک یقصہ فٹیک ہے کہ جہاں ووٹنگ کا پروسس جو ہے وہ شفاف اور اصل بات یہ ہے کہ مہورہ آئین مداخلت سے پاک ہونا چاہیے چلیں اگر آپ کہہ رہے ہیں آپ فرما رہے ہیں کہ اپوزیشن متحد ہو جائے گی کلی جو ہے وہ بیانات ایک دوسرے کے خلاف ہے برحال میرا آخری سوال ڈیفرنٹ ہے ذرا کہ گزشتہ روز بڑے عرصے کے بعد ہم نے پھر نیشنل پلین آف ایکشن پر عمل درامت کے حوالے سے اس کی سپیڈ ری انرجائز کیا جا رہا ہے ری انویگوریٹ کیا جا رہا ہے نیشنل پلین آف ایکشن کو یہ کوئی افغانستان کے تناظر میں اب ہم پھر سوچ رہے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلین پر دوبارہ عمل کیا جائے یا تیز کیا جائے جی میں دعا کر سکتا ہوں امید کے ساتھ کہ اللہ کرے یہ افغانستان کے بارے میں ہو لیکن زیادہ ہمیں جو اندیشہ ہے ہمارے تحفظات ہیں کہ اپوزیشن کو ملک دشمن قرار دے اس کو مزید اس کا استحصال اور استبداد کرنے کی راہ ہمبار کی جا رہی ہے اس لیے زیادہ زور آپ دیکھیں جو ابھی چیز ستمبر کو تکاریر ہوئی اور کل جو میٹنگ ہوئی جو زور زور انفرمیشن کے اوپر ہے اور جو اصل اشو تھا کہ جس انصح پتندی میں لڑتے ہوئے ہمارے آٹھ ہزار پوجی اور تئیس ہزار پاکستان شہید ہوئے اس کی بے خانی کے لیے اس کی صد باب کے لیے ہمیں کوئی پلان نظر نہیں آیا سارا زور جو انفرمیشن اور پروپیگنڈا کو روکنے کے لیے ہے جس میں مجھے یہ اندیشہ ہے اللہ کرے یہ غلط ثابت ہو کہ اپوزیشن کے اس حسال کی تیاری کی جائے بہت شکریہ جناب خورم دستگیر خان صاحب سابق وزیر خارجہ پاکستان رہنما مسلم لیگ نون ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے ناظرین اصل اشیو تو آج الیکشن کمیشن اور الیکٹرونک ووٹنگ مشینز کا ہے کوئی بھی لیجسلیشن ہو اس کو لارجر تناظر میں ہی کرنا چاہیے قوانین مشترکہ اجلاس میں پاس کیے جائیں وہ بھی آئینی طریقہ ہے لیکن دور رس اثرات رکھنے والی کوئی بھی قانون سادی اس میں مشاورت کا ایلیمنٹ ضرور ہونا چاہیے جہاں حکومت پر مشاورت لازم ہے وہاں اپوزیشن پر بھی لازم ہے کہ وہ بھی لچک کا مظاہرہ کریں ہماری طرف سے اتنا کچھ اپنے میزبان شوقت پراچک اجازت دیجئے خدا حافظ